ازرائیل حماس یدھ کے بیچ میڈلیسٹ کا لال ساغر ازرائیل امریکہ اور انپسچمی دیشوں کے جہازوں کے لیے موت کا دریا بن چکا ہے اس دریا سے جو جہاز گزرتا ہے اسے لال ساغر نگل جاتا ہے جی ہاں یمن کے ہوتی کے حملوں نے لال ساغر کو موت کا ایسا دریا بنا دیا ہے جو آئے دن مالوہک جہازوں کو نگل رہا ہے حال ہی میں 12 جون 2024 کو ہوتی نے ایم وی ٹیوٹر جہاز پر اپنے توفان سمودری ڈرون اور مسائلوں کے ذریعے حملہ کیا تھا جس کے کچھ ہی سمیہ بعد لال ساغر اسے نگل گیا تھا لیکن اب ہوتی نے ایک بار پھر سے لال ساغر میں ایک بہت ہی بھیانک حملہ کیا ہے دراصل ہوتی نے اسرائیل سے جڑے ایک مرچن جہاز پر لال ساغر میں حملہ کیا ہے ہوتی نے اس حملے میں ایک ڈرون اینٹی شپ مسائل اور سمودری ڈرون سے جہاز پر حملہ کیا ہوتی کے پروکتہ بریگیڈیا جنرل یایا ساری کا کہنا ہے کہ ہوتی نے دو حملے کیے ہیں ان میں سے پہلا حملہ ایراکی پرتیرودی سمو کے ساتھ مل کر کیا گیا جس میں اسرائیل کے قبضے والے ہائفہ بندرگاہ پر کئی کروز مسائلیں برسائی گئی جبکہ دوسرے حملے میں لال ساغر میں سی جوئے بلک کیریئر ویاپارک جہاز پر کئی آتم گھاتی ڈرون راکٹ اور مسائلوں سے حملہ کیا گیا نفذت قواتنا المسلحة عمليتین عسكريتین وعلى نحو التالی الاولى عملية مشتركة مع المقاومة الاسلامية في العراق استهدفت بعدد من الصواريخ المجنحة هدفا حيويا في حيفا وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله العملية الاخرى استهدفت سفينة سی جوئے في البحر الاحمر وقد تم استهداف السفينة لاختراق الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول الى موانئ فلسطين المحتلة ونفذت العملية بشكل مشترك ما بين سلاح الجو المسیر والقوة الصاروخية والقوات المحرية وذالك بزورق مسیر وعدد من الصواريخ والطائرات المسیرة وقد ادت العملية الى اصابة السفينة اصابة مباشرة ودقیقة بفضل الله آپ کو بتا دے کہ ہوتی نے قبضے والے فلسطین کے حائفا بندرگاہ پر جہازوں کی آواجاہی پر بین لگایا ہوا ہے ہوتی کا کہنا ہے کہ جو بھی جہاز اس بندرگاہ کی طرف بڑھے گا وہ ہوتی کا وید ٹارگٹ ہوگا اور سی جوائے جہاز کو لے کر بھی ہوتی نے یہی کہا ہے کہ جہاز نے اس کے بین کے فیصلے کا اول لنگھن کیا ہے وہیں اس حملے کو لے کر یونائٹڈ کینگڈم میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز یعنی یوکی ایم ٹیو کا کہنا ہے کہ ایک ڈرون نے دکشن پشم آل ہودیدہ سے قریب 157 کلومیٹر دور جہاز پر حملہ کیا ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایک سمودری ڈرون جہاز کے نیچے جا کر فٹ گیا وہیں ایک تھرڈ پارٹی ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق یہ جہاز ابھی بھی چالن میں ہے اور اگلے بندرگاہ کی طرف بڑھ رہا ہے وہیں اب یہ دوسری گھٹنا ہے جس میں ہوتی نے اسی ٹوفان ون سمودری ڈرون سے سی جوائے جہاز پر حملہ کیا ہے جس طرح سے اس نے ایم وی ٹیوٹر جہاز پر حملہ کیا تھا آپ کو بتا دے کہ ہوتی کا کہنا ہے کہ یہ اس کا سودیشی سمودری ڈرون ہے جو اس نے خود بنایا ہے دوسرے میڈیم سائز ڈرونز کے مقابلے اس کا آکار کافی چھوٹا ہے ہوتی نے اسے سنگل سیٹر سپیڈ بوٹ کی نکل کر کے بنایا ہے اس کی لاغت بہت ہی کم ہے اور اس میں لگنے والا سامان آسانی سے مل جاتا ہے ہوتی کے انجینئرز نے اس ڈرون کو بنایا ہے جو مرچنٹ اور سیننے جہازوں کو سمودر میں ڈوبونے کی طاقت رکھتا ہے اس کا تیسرا ورجن پانسو کلوگرام تک وصفو ٹک لے جا سکتا ہے یہ قریب سو کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتار سے سمودر میں دوڑتا ہے وہیں توفان ون کا کم دوری والا ورجن ایک سو پچاس کلوگرام وصفو ٹک لے جا سکتا ہے یہ چو سٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے اس ڈرون کو کنٹرول روم یا دور بیٹھے آپریٹر کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کی پہلے سے ہی پروگرامنگ کی جا سکتی ہے جس سے یہ بینا بہاری ہستک شیپ کے اپنے ٹارگٹ کے قریب جا کر فٹ جاتا ہے یہ سمودر میں رکے ہوئے اور چلتے پھرتے ٹارگٹ پر حملہ کر سکتا ہے اور اس کے دھماکے سے بڑے سے بڑے جہاز کو بھاری نقصان ہو سکتا ہے آپ کو بتا دے کہ ہوتی کے پاس توفان کٹیگری کے تین ورجن ہے جسے اس نے دسمبر 2023 کی ملٹری پریڈ میں پردرشت کیا تھا موسیقا موسیقا